اسلام علیکم میں ہوں محمد شفاق اور آج ہم پڑھنے والے نائنٹ کلاس کا سیکنڈ چپٹر کا سیکنڈ ٹاپک جس کا نام ہے نمبر سسٹم کنورجن اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں نمبر سسٹم کنورجن پہلے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ڈیسیمل ٹو بائنری اینڈ بائنری ٹو ڈیسیمل نمبر سسٹم کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں سیکنڈ پہ ہم پڑھیں گے ڈیسیمل ٹو ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم اینڈ ہیکزا ڈیسیمل ٹو ڈیسیمل نمبر سسٹم کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم دسکس کریں گے decimal to binary and binary to decimal number system اگر آپ کو decimal to binary convert کرنا ہے تو آپ کا جو question ہوگا وہ decimal number farm میں ہوگا اگر آپ کو binary to decimal number system میں convert کرنا ہے تو آپ کے پاس جو question ہوگا وہ binary میں ہوگا اور آپ کو decimal میں convert کرنا ہے پہلے ہم پڑھتے ہیں decimal to binary number system کو کیسے convert کرنا ہے آپ کے پاس ایک question ہے 160 کی base آپ کے پاس ہے 10 اس سے آپ کو یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ کا جو question ہے وہ decimal کی فارم میں ہے اور آپ کو binary میں convert کرنا ہے جب کبھی بھی آپ کو binary number system میں آپ کو convert کرنا ہو تو آپ کے پاس آپ کو LCM لینا پڑتا ہے جس طرح 160 ہے آپ کو 2 پہ divide کر کے جو end پہ بجے گا آپ کا 80 اور اس کا remainder آپ کا وہ 0 بچے گا اسی طرح 80 کو اگر 2 پہ divide کرتے ہو then 40 آئے گا اور اس کا جو remainder ہے آپ کا پاس وہ 0 ہے اور 40 کو 2 پہ divide کریں گے 20 آئے گا 20 کا remainder آپ کے پاس 0 ہے اور اسی طرح 10 2 پہ divide کریں گے تو اس کا جو remainder بچے گا وہ بھی 0 ہوگا اور 5 5 کا جو remainder بچے گا وہ بھی 0 ہوگا اور second last پہ آپ کے پاس 2 ہے اگر 2 کو divide کرتے ہیں تو remainder آپ کا 1 بچتا ہے اور last پہ 2 کو 2 پہ divide کریں تو آپ کا remainder ہے وہ بھی 0 بچے گا اگر اس کو آپ نے answer کی فارم میں لکھنا ہے تو کس طرح لکھیں گے جس طرح یہ last binary number system is equal to 0 نیچے سے آپ کو start کرنے اوپر جانا ہے 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ٹھیک ہے اس طرح آپ کو اس کا question answer کو لکھنا ہے and next ہے آپ کا binary to decimal اسی part ہے کہ آپ کو binary to decimal number system کو کیسے convert کرنا ہے آپ کے پاس question ہوگا 1 0 0 0 0 0 0 1 کی base 2 کہ آپ کے پاس جو question ہے وہ binary form میں ہیں اور اس کو آپ کو decimal number form میں آپ کو convert کرنا ہے کبھی بھی آپ کو decimal to binary کرنا ہے تو آپ کو LCM لینا ہوگا اگر آپ کو binary to کسی اور number میں convert کرنا ہے تو آپ کو اس کو multiply کرنا ہوتا ہے جس طرح اس میں ایک پہلی جو آپ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا پہلے position number آپ کو power پہلے count کرنی ہے یہاں سے 1 0 سے start کریں گے 0 1 2 3 4 5 and 6 ٹھیک ہے تو then ہم start کریں گے 1 multiplied by 2 کی power 6 ہے plus 0 multiplied by 2 کی power 5 plus 0 multiplied by 2 کی power 4 plus 0 multiplied by 2 کی power 3 plus 0 multiplied by 2 کی power 2 plus 0 multiplied by 2 کی power 1 plus 1 multiplied by 2 کی power 0 ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتایا تھا last lecture میں کہ 2 کی power 0 something جو بھی آ جائے گا 2 کی power میں 0 آیا جائے گا تو وہاں پہ ہمیں 1 لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر 2 کو ہم multiplied 6 time کرتے ہیں تو وہ آپ کا انصر آتا ہے 64 تو next step ہے آپ کے 0 کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں وہ by default 0 ہی ہو جاتے ہیں اور last میں آپ کے پاس 1 multiplied by 2 کی power 0 ہے تو وہ 1 آ جائے گا اور اس کو آج اب sum کریں گے تو آپ کے پاس اس کا جو answer آئے گا وہ ہے 65 کی base جو ہے آپ کے پاس 10 ہے 10 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو question تھا وہ binary system میں تھا اور آپ کا جو answer آیا وہ کس میں آیا ہے decimal number system میں آیا ہے تو next part ہے آپ کا binary to hexadecimal number system کو کیسے convert کرتے ہیں and hexadecimal number system to binary number system میں کیسے convert کرتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں binary to hexadecimal تو یہاں پہ آپ کے پاس binary to hexadecimal mean کہ آپ کے پاس جو question ہوگا وہ binary کی فارم میں ہوگا اور اس کو آپ نے کرنا ہے hexadecimal کی فارم میں تو پہلے آپ کے پاس ایک question دیا جاتا ہے one one zero one one zero zero one ٹھیک ہے اور اس کو parentheses میں close کر کے اس کی base to link دیں گے کہ اس سے آپ کو یہ mention ہو جائے گا کہ آپ کا جو answer question ہے وہ binary فارم میں ہے تو اس میں جب hexadecimal میں کرنا ہے تو آپ کو four four کے part بنانے ہیں groups of four binary numbers تو آپ کو کیا کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ آپ یہ table بنا لیں کہ zero اگر کوئی number ہے تو اس کا binary number آپ کے پاس کیا آئے گا zero 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 کیونکہ آپ کو hexadecimal میں جب بھی convert کرنا ہے تو آپ کو four groups کے آپ کو binary numbers بنانی ہوں گے جس طرح اگر one ہے اگر اس کو two پہ divide کریں تو اس کا answer تو ایسے one آتا ہے لیکن آپ کو اس کے left side پہ zero zero لگانی ہے left side پہ اگر zero zero لگا دیں تو وہ آپ کے number پہ کوئی effect نہیں پڑتا تو اس طرح two ہے two کا binary number آپ نکالیں گے وہ ten آتا ہے لیکن آپ کو اس کو four group میں convert کرنا ہے تو اس کے left side پہ آپ کو zero zero لکھنا ہوگی اس طرح آپ question دیکھتے ہیں اس کے آپ کو پہلے four parts بنانے ہیں four group بنانے ہیں group صاف four numbers binary number بنانے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے one one zero one one group یہ آپ کو آپ کو ہو جائے گا second ہے آپ کا one zero zero one ٹھیک ہے تو ہم اب table میں دیکھتے ہیں کہ one one zero one کس نمبر کا آپ کا binary numbers ہیں یہ ہے آپ کا d d میں آپ کا جو binary number basically d کس میں ہوتا ہے a جو ہے وہ ten کو denote کرتا ہے b جو represent کرتا ہے eleven c twelve and d twelve thirteen ٹھیک ہے thirteen کا جب ہم لیں گے binary number تو وہ کیا آئے گا one one zero one ٹھیک ہے تو اس کی جگہ ہم d لکھ سکتے ہیں کیونکہ hexadecimal میں آپ کے پاس sixteen number ہوتے ہیں جو nine سے next ہوں گے ان کو آپ کو alphabetic میں represent کرنا ہے تو اس طرح اگر ہم دوسرے گروپ کو دیکھتے ہیں تو one zero zero one تو اس کا ہم table میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو represent کرتا ہے یہ ہے ninth کا binary number تو اس کو آپ کو اس کے نیچے آپ کو nine لکھ دینا ہے تو جب آپ نے اس کی convert کرنا ہے answer میں تو پہلے آپ نے question لکھنا is equal to تو پہلے پھر آپ کو d لکھنا کیونکہ آپ یہاں پہ a ten b c 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 to اس کے پاس nine ہے اس کے بعد nine ہے تو اس کی base آپ کو 16 لکھنی ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا binary two hexadecimal number system convert تو revise کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس question ہو گیا جس میں آپ binary number system دیا جائے گا اس کو hexadecimal convert کرنا ہے تو اس میں پہلے group بنانے four four digit کے جس طرح یہ پہلے d میں four digit آتے ہیں اور nine میں بھی four four تو اس d کے جو number ہے وہ ہوتا ہے 13 تو اس کو آپ convert کرنے binary میں اس طرح nine کو آپ convert کرنے binary میں وہ already ہوگا آپ کو table میں دیکھ لینا ٹھیک ہے تو پھر اس کا answer آپ کو اس طرح لکھ دینا تو second میں آپ کا hexadecimal to binary تو پہلے اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس hexadecimal کی فارم میں ہوگا تو اس میں پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس number کون one zero تو آپ کو یہاں پہ zero zero one zero لکھ نے second آپ کو three کا binary number کیا ہوتا ہے zero zero one one تو یہاں پہ آپ کے پاس zero zero one 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 is equal to last پہ 100 zero zero one one اس کے جو left side double zero ہے اگر اس کو لگائیں تو بھی اگر نہ لگائیں سی سکس کی بی سکس ٹین پہلے آپ سی کی ویلیو دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے سی کی ویلیو کیا ہوتی ہے آپ کے پاس ٹویل ہوتی ہے ٹین ٹویل 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 ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ٹویل بائنری نمبر نکالتے ہیں تو کیا نکلے گا وان وان ہوگا جو آپ کا آنسر ہے وہ بائنری سسٹم میں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہے ڈیسیمل ٹویل ہیگزا ڈیسیمل اور ہیگزا ڈیسیمل ٹویل نمبر سسٹم کیسے کنورڈ کرتے ہیں پہلے آپ کے پاس ڈیسیمل نمبر سسٹم کو کیسے ہیگزا ڈیسیمل میں کنورڈ کرتے ہیں تو آپ کا جو ڈیسیمل میں جس کی بیس ٹین ہوگی فار اگزیمپل آپ کے پاس ہے سکسٹ نائن تھوزن سکس ہنڈر ٹین جس کی بیس ٹین ہے اس سے آپ کو یہ ریپریزنٹ ہوگا کہ آپ کا جو ڈیسیمل نمبر سسٹم میں اور اس کو آپ کو کس میں کنورڈ کرنا ہے ہیگزا ڈیسیمل میں تو اس کا آپ کو لینا ہے جس طرح آپ ٹو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے تھے اس طرح آپ کو اس ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے جانے ہے اور اس کا جو ریمینڈر بچے گا اگر نائن سے کم آتا تو آپ کو سیم اس سے اب ہو جاتا ہے جس طرح یہ اس کا ریمینڈر آ رہا ہے ٹین تو آپ کو وہاں پہ ٹین نہیں لکھنا بلکہ آپ کو وہاں پہ ای ریپریزنٹ کرنا ہے اگر آپ نے یہ ابھی تک کو لیکچر نہیں آتا تو میں آپ کو ویڈیو کے اوپر لنک دے دوں گا اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس جو نیکس پارٹ آئے گا اس کو پھر سکسٹین پر ڈیوائیڈ کرنا ہے سکسٹین کے بعد جو ریمینڈر بچے گا اس کو آپ کو ای آئے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ سارا آپ کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس کے ریمینڈر کو آپ نے ہوتی ہے اس کو آپ کو ڈیسی میں کنورڈ کرنا ہے تو اس میں پہلے آپ کو سی لکھنے ملٹی پلائیڈ بائی سکسٹین کی پاور کیا ہوتی ہے تھری کیونکہ اس کو پہلے آپ پوزیشن پاور سے دیکھ لینا ہے پہلے کی آپ کو زیرو سا سٹارٹ کرنے زیرو ون ٹو اینڈ سٹارٹ کرنے سی ملٹی پلاس نائن ملٹی پلاس ملٹی پاور کیا زیرو ہے تو یہاں پہ سی کی ویلی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ٹیبل میں ٹویل ہوتی ہے ٹھیک ہے سکسٹین کی پاور تھری ہو جائے تو اس کو اب سکسٹین ملٹی بائی سکسٹین ملٹیپلائیڈ بائی سکسٹین کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 4096 یہ آپ کا انسر آئے گا اور اس کو آپ کو 212 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا اور اسی طرح نیکسٹ ہے آپ کا 9 ملٹیپلائیڈ بائی سکسٹین کی پاور 2 سکسٹین ملٹیپلائیڈ بائی سکسٹین کیا ہوتا ہے 256 256 کو 9 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 2304 آپ کا انسر آئے گا اسی طرح نیکسٹ کو 16 ملٹیپلائیڈ بائی 2 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا 32 آئے گا اور پلاس 1 ملٹیپلائیڈ بائی 1 آپ کا 1 ہوتا ہے تو جب اس کو آپ سم کریں گے تو آپ کا جو آنسر آئے گا تو اس کی بیس آپ کو کیا لکھ دینی ہے اس سے کیا ریپریزنٹ ہوگا کہ آپ کا جو آنسر آیا وہ ڈیسیمل نمبر سسٹم میں آیا ہے تینکیو فار واشنگ